بائیزانِ گرامی اٹھائیس رجب کو سفر سے پہلے ایک مرتبہ ایک خط پہنچا مروان کے نام یزید کی طرف سے کہ حسین ابن علی سے مطالبہ کرو کے بیعت کریں مروان اور ولید نے منصوبہ بنایا ایک آدمی سے کہا جاؤ حسین کے گھر اور بلال آؤ حسین ابن علی کو ایک آدمی آیا آپ کو معلوم ہے نا جناب زینب کبرہ ہر روز امام حسین کی زیارت کے لئے گھر آتی تھی بس وہی لحظہ تھا جب جناب زینب زیارت کے لئے آئیں تھی امام حسین علیہ السلام کی کہ دروازے پہ کسی نے دستک دی اور کہا مروان نے حسین کو بلایا ہے بس آواز سننا تھی جناب زینب کا دل تڑکنے لگا کہا بھائیا مروان سے ملنے نہ جائیے گا کہا یہ شہر میری قتلگاہ نہیں ہے میرا شہادت کربلا میں ہوگی گھبرانے کی ضرورت نہیں لیکن جناب زینب اپنی محبت کے اظہار کے لئے آواز دیتی ہیں عباس علی اکبر عونو محمد فاسم عبداللہ جعفر جعفر جو آپ کے بھائی ہیں عبداللہ اپنے تمام بھائیوں کو بیٹوں بھدیجوں کو جناب زینب نے آواز دی اٹھارہ جوانا نے بنی حاشم کو بلایا کہا کہ اے میرے شیرو میرے بھائی کے ساتھ جانا مروان نے بلایا ہے اور پھر ایک مرتبہ جناب عباس کو دیکھا جو بڑے قداور تھے کہا عباس میرے بھائی کو آنچ نہ آ رہے ہیں جناب عباس نے کہا بی بی میرا آپ سے وعدہ ہے جب تک میری جان میں جان ہے میں مولا حسین پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں چلے جناب سیگید شہدہ کتنے جوانے اٹھارہ جوانا نے بنی حاشم ساتھ کیا کیا سب نے تلوار حمائل کر لی اور ایک مرتبہ چلے جب پہنچے دارالہ مارا یا گورنر کے گھر پہ پہنچے تو ایک مرتبہ لوگ جو سپاہی کھڑے تھے انہوں نے سب کو روکا کہا آپ لوگ نہیں جا سکتے صرف حسین جا سکتے ہیں تو جناب عباس نے اسے کچھ نہیں کہا جناب سید شہدہ کی طرف دیکھا مولا اجازت ہے میں آ جاؤں مولا حسین نے کہا نہیں عباس یہیں رکھ جائیے اے میرے شیر اگر میری آواز بلند ہو تو آ جائے جناب سید شہدہ اندر سے تشریف لے گئے مروان نے کہا کہ شام سے بری خبر آئی ہے مسلمانوں کے خلیفہ معاویہ مر گئے ہیں اور نیا خلیفہ یزید ہے نیا خلیفہ نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا بیعت کیجئے سید شہدہ نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا تو کہا کہ آپ کو بیعت کرنا ہوگی مولا نے کہا اگر یہ کوئی اچھی بات ہے تو تو دروازے بند کر کے کیوں پوچھ رہا ہے کل مسجد نبوی میں سارے مجمع کے سامنے سوال کرنا میں وہیں جواب دوں گا ایک مرتبہ ولید نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہیں گردن اتار لو حسین اکیلے ایک مرتبہ سید شہدہ کو جلال آئے کہا یبنا سرقا او نیلگوں نین رکھنے والی عورت کے بیٹے ہیں اس کی ماں بدکارہ چھئی امام نے اس کی ماں کا نام نے کہا کہا انتھا تک تو نہیں ہوا تو میرا قتل کرے گا یہ میرا قتل کرے گا جب بلند نماز سے بولے نا جناب عباس کے کانوں میں آواز آئے کہ مولا جلال میں دروازے کو تھا کلہ دیکھا دروازہ بند آپ جانتے ہیں نا گورنروں کے ہاؤس کے بڑے بڑے دروازے ہوتے ہیں دروازہ بڑا تھا بند تھا جناب عباس نے کہا علی اکبر ذرا پیچھے ہٹنا اپنا بازو دروازے پہ مارا دروازہ گرا دی دروازہ گنا کے فوراں تیزی سے اندر بڑھے تلوار کیجئے کا مولا کیا حکم ہے کس کا سر قلم کر دوں مولا حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا کہا عباس یہ نانا کا شہر مدینہ میں نہیں چاہتا یہاں خون بہے تلوار واپس رکھ لیجئے جناب عباس نے تلوار رکھی دونوں کو دیکھا مروان و ولید کو دیکھا کہا اگر میرے آقا مجھے حکم دیتے میں تم دونوں کو جان سے مار دیتا لیکن میرے مولا نے اجازت نہیں دی میں ایک مرتبہ ہاتھ جڑ کے کہوں گا مولا عباس ابھی مولا حسین کی آواز کچھ بلند ہوئی تھی آپ نے دروازہ گنا دیا مولا جب عشر آشور حسین چیخ چیخ کے کہیں گے حل من ناصرین سرونہ جب اثر میں آواز بلند ہوگی اے غازی عباس اس کو کیا کیجئے گا بعض مولرخین نے بعض مقتل نویسوں نے یہ جملہ لکھا ہے جب امام حسین نے کہا نا حل من ناصرین سرونہ تو فراد کے کنارے ایک لاشا ترم نے لگا عجر رکم اللہ عجر رکم اللہ بس پیس میں بھی پڑھوں گا میں بھی پڑھوں گا ایک مرتبہ جناب سید شہدان واپس آئے گھر میں واپس آنے کے بعد ایک مرتبہ ایک فہرس بنائی کہ عباس میں نے فہرس میں نام لکھ دیئے کون کون ساتھ جائے گا عباس سب مردوں کو بتا تو کون کون ساتھ جائے گا مصدرات کو میں بتاؤں گا جناب عباس علیہ السلام نے فہرس پڑھنا شروع کی نام بتانا شروع کی کہا علی اکبر آپ کا نام بھی ہے قاسم آپ کا نام بھی ہے کہ جعفر آپ کا نام بھی ہے اپنے بھائی سے کہا عبداللہ آپ کا نام بھی ہے پھر کہا عون و محمد تم دونوں کے نام بھی ہے سب کو بتاتے رہے اب ایک مرتبہ ایک چھوڑے بچے کا نام آیا وہ بچہ کسی بی بی کے ہاتھ میں تھا علماء نام بتاتے ہیں فاطمہ سغرا آپ جانتے ہیں بچوں کو بتایا نہیں جا سکتا کہ آپ کا نام بھی ہے تو جانتے ہیں جناب عباس نے کیا کیا آئے جناب فاطمہ سغرا کے باس کا بی بی اس بچے کا نام بھی ہے اس بچے کا نام بھی ہے یہ بھی کربلا ساتھ جائے گا عجرکم اللہ باہر سلمان نے یہ بھی لکھا ہے نا کہ بی 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 مار تھی فاطمہ علیلہ اکثر عرب کے جو مقتل نمی سے وہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ سغرا وہ جو بی مار بچی تھی تو انہوں نے جناب سیدو شہدہ سے کہا کہا بابا آپ مجھے ساتھ نہیں لے جا رہے ہیں بابا علیہ السلام وہ میرے پاس چھوڑ جائیے میں اسے کھلاتی رہوں گی میرا دل بہلا رہے گا جب بھی مجھے آپ یاد آیا کریں گے بابا میں علی اصغر کو دیکھ لیا کروں گی میں علی اصغر کو کھلا ہوں گی اب جناب سیدو شہدہ نے جناب فاطمہ سغرا سے کچھ نہیں کہا جناب علی اصغر کو آغوش میں لیا کان میں کچھ کہا نا جانے کیا کہا جناب علی اصغر مولا کی آغوش میں آگئے کسی کے پاس نہیں جا رہے تھے مولا کے پاس آگئے میرا دل کہتا ہے مولا اسے نگاہ ہوگا علی اصغر اگر آپ کربلا نہیں جائیں گے تو حرمدہ کا تیر کون کھائے گا بس میں کوئی رونے میں وہ کھل نہ کریں پہلی شب ہے نا جناب سیدہ کو پرسہ دی دیا گا بی بی آپ کی بیٹیوں کا آپ کی آل کا اس طرح سے شہید ہونا ایسے اسیر ہونا ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں ہر آدمی نیت کر کے آئے ہیں بی بی کو پرسہ دینے جا رہا بس بھئی مولا حسین نے فہرس دی اور خود چلے گئے اپنے نانا سے ویدا کرنے کے لیے جانتے کیسے ویدا کیا الوقائے والحوادث میں مرہوم محمد دقی ملموبی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب آئے نا روزہ رسول پہ جناب امی سلمہ موجود تھی گھر میں روزہ رسول ہے کہا ہے جناب امی سلمہ نے کہا بیٹا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے کہا نانی امی نانا کی امت مجھے رہنے نہیں دے رہی مدیمہ میں جناب سیدو شہدہ قبر متحر سے لپٹ گئے جناب رسول خدا کی قبر سے لپٹ کے وہی میں گر گئے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے جب غش میں آئینا تو خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا جب میں غش میں آیا کہ میرے نانا قبر سے اٹھے مجھے گلے سے لگایا اور کہنے لگے کہ اے حسین میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ چلوں گا کہا نانا کیا حکم ہے کہ اِنَّ اللَّهَ شَاعَ اَنْ يَرَا کا قتیلہ مشیعت پروردگار یہی ہے کہ آپ کی شہادت ہوگی کہا نانا شہادت مجھے قبول ہے میری بہنوں سے متعلق کیا حکم ہے کہ اِنَّ اللَّهَ شَاعَ اَنْ يَرَا ہُنَّ سَبَایَا اے میرے لان مشیعت تو یہی ہے کہ آپ کی بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا ایک مرتبہ سب نے سوال کیا مولا اتنا رو رہے کیا بات ہے کہ میرے نانا نے کہا کہ مشیعت یہی ہے میری شہادت ہوگی کہ شہادت میں رو رہے کہ نہیں رو اس بات میں رہا ہوں میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا میری بہنوں کو قیدی بنایا جائے گا اجروں کمالاللہ بس بھئی جنابِ سید و شہدہ ایک مرتبہ گئے کہاں اپنی ماں جنابِ سیدہ کی قبر پہ گئے علماء کہتے ہیں جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے مولا حسین ویسے قبر سے لپٹ گئے اور بلد ناواز سے رو رو کہ کہنے لگے اممہ میں کربلا جا رہا ہوں اممہ میں کربلا جا رہا ہوں ایک مرتبہ محسوس ہوا قبر سے کچھ اچھ رہا ہے ایک بی بی اٹھی ہوگی سینے سے لگا کے کہا ہوگا میرے لال آپ تنہا نہیں جائیں گے میں ساتھ جاؤں گی میں شبہ آشور اپنے بالوں سے آپ کے مقتل کو ساف کروں گی میرے لال جب آپ زلجنہ سے زمین میں آئیں گے میں برکے کا دامن پھیلا ہوں گے میں آپ کے سر کو اپنے برکے کے دامن میں نوں گے میرے لال میں کربلا ساتھ جاؤں گی اٹھے جنابِ سیدہ شہدہ بس بھئی دو سے چار منٹ پانچ منٹ کی زحمت عورت ہوں گا اٹھے جنابِ سیدہ شہدہ ایک مرتبہ گھر آئے ایک مرتبہ گھر آئے اور کہا کہ سب تیار ہو جائیں اٹھائیس رجب ہے جنابِ سیدہ شہدہ نے مسلح بچھائی جنابِ ابباس سے کہا کہ پانی مشکیزوں میں بھر لو کہا کہ مولا میں نے اتنا پانی بھرا ہے کہ پانی ختم نہیں ہوگا نہ جانے کس کے قافلے کو پیلانا پڑ جائے کس اور کے قافلے کو بس بھئی تمام کیا دو جمعے سن لیجئے ایک مرتبہ سیدہ شہدہ نے مسلح بچھائی بیٹھ گئے کہ ابباس اماریاں سجا دی جائیں کہ جاوے ہوں اور ایک مرتبہ اچھے اچھے کپڑوں کے اندر مجھے نئی معاملوں مخمل تھا مختلف علماء کہتے ہیں بڑے ہی سجائے ہوئے اماریوں کو جنابِ ابباس لے کے آئے کیوں علی کی بیٹیاں جا رہے ہیں اماریاں سجائی ہوئی ہیں کہا اماریاں لے کے آتے رہنا بی بیوں کو ایک مرتبہ سب کو سوار کرا دیا جائے میں نے سارے مسائب چھوڑ دیئے ایک مرتبہ سیدو شہدہ مسلح بچھائے بیٹھے ہیں آواز دی ایک کنیز سے کہا کہ سب کو بی بیوں کو بلاتی رہنا آواز دی کہ حسنِ مشتبہ کی بیوہ آ رہی ہیں مولا حسین نے آواز دی قاسم ماں کو سوار کرا دو جنابِ عبداللہ جنابِ قاسم عبداللہ ایک نے اپنا کھڑنا زمین پر رکھا دوسرے نے اعمالی کا پردہ ہٹایا بازو دھاما ماں کو سوار کرا دیا سارے میں نے مسائب چھوڑ دیئے سنے کے جملہ ایک مرتبہ کسی نے کہا لیلہ آ رہی ہے مولا حسین نے کہا علی اکبر ماں کو سوار کرا دو جنابِ عبداللہ نے ماں کا بازو دھاما نہ جانے ماں کے کلیجے پہ کیا بیچ رہی ہوگی اعمالی کا پردہ ہٹایا ماں کو اعمالی پہ سوار کرا دیا اتنے میں آواز آئی علی کی بیٹھ امِ قلزوم آ رہی ہے مولا حسین نے آواز دی عباس بہن کو سوار کرا علی اکبر امالی کا پردہ ہٹاو قاسر کھٹنا زمین پہ رکھو عونو محمد سب سے کہو سایہ کر دے جنابِ عمد قلزوم آئی اتنے میں آواز آئی علی کی بیٹھی زینبِ قبرہ تشریف لارہی ہے راوی عبداللہ نے سنا نے کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین مسنس سے کھڑے ہوگا سارے جوانوں نے سایہ بنا جیسے ہی جنابِ زینب آئی جنابِ عباس نے کہا بی بی میں آپ کو سوار کرا دوں جیسے ہی بازو تھا وہ کہا عباس رک جاؤ آج میں بھئیہ آپ سے سوار نہیں ہونا چاہتی جنابِ عدی اکبر نے کہا بھوپی اممہ میں سوار کرا دوں کہا نہیں علی اکبر ایک مرتبہ عونو محمد آگے بڑے کہا عباس حاضر کریں رک جاؤ اب جنابِ سید شہدہ نے خود کہا کہا بہن میں آپ کو سوار کرا دوں بی بی نے کہا بھئیہ مجھے معاف کر دیجئے لیکن آج میں حسین آپ سے بھی سوار نہیں ہوگی کہا بہن پھر کون سوار کرائے آپ کو ہماری پر کہا بھئیہ جو مجھے گیارہ محرم کو ناکہ پہ سوار کرائے گا وہی مجھے آن سوار کرائے میرے بولا میں آواز دی میرا سجاد بیٹا